اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے میں حکیم انس حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم انس حمید یوٹیوب چینل آج کی میری ویڈیو مردوں کے متعلق ہے مردوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والی بیماری جریان ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے جریان آخر ہے کیا اس کی اسباب کیا ہے اس کی علامات کیا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے جریان یعنی منی کا بغیر ارادے کے نکلنا صبح اٹھنے بار بشاب یا پخانہ کرنے کے وقت ذرا سا زور لگنے کے ساتھ ہی لیس دار کترے نکلنا اس کے علاوہ ذرا سا ذہن میں غلط خیال آ جانے سے منی کے کترے نکل جانا یا کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے منی کے کترے نکل جانا مباشرت کرنے سے پہلے جب شاوت آئے تو کترے نکل جانا یہ تمام علامات جریان کی ہیں اس کے نکلنے کی آخر وجہ کیا ہے کبوز کا رہنا مشت زنی کرنا کسرت جمع کرنا سیکسی رسائلز کا مطالعہ کرنا پورن موویز دیکھنا ہر وقت جنسی خواہشات کا غالب رہنا اور تیز مسالہ جات والی گزاؤں کا زیادہ استعمال کرنا جریان کا سبب بنتا ہے جریان مرد کو اس طرح خوکھلا کر دیتا ہے جیسے ایک کنہ لکڑی کو خوکھلا کر دیتا ہے اس کے علاوہ مادہ پکلا ہونے کی وجہ سے بھی جریان کی شایط ہو سکتی ہے دورے جدیل میں تقریباً 90% لوگ جوانا وہ اس مرز کا شکار ہے جس کی وجہ سے طاقت، حمد، قابلیت نوجوانوں میں کم ہوتی جا رہی ہے اور عمر بھی دن بہ دن کم ہو رہی ہے اگر اس بیماری کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے ازائر رئیسہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی دل اور دماغ دونوں کمزور ہو جاتے ہیں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے سردد رہنا شروع ہو جاتا ہے چکر آنے لگتے ہیں یہاں تاکہ دماغ خالی خالی محسوس ہوتا ہے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن جاتے ہیں آنکھیں اندر کی طرف دس جاتی ہیں اور نظر کمزور ہو جاتی ہے بوک کی کمی ہو جاتی ہے خون کی بھی کمی ہو جاتی ہے شہوت کم ہو جاتی ہے اور مباشرت کے دوران لذت بلکل ختم ہو جاتی ہے یہاں تاکہ شہوت آنے کے ساتھ ہی فری ہو جاتا ہے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے جگر بھی کمزور ہو جاتا ہے ہر وقت کمر میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے گردے اور مسانہ دونوں کمزور ہو جاتی ہے بشاہ بار بار آنے لگتا ہے ایسا کہلو جسم ایک ہڈیوں کا ڈانچہ رہ جاتا ہے اچھا اس مرض میں برے خیالات بہت آتے ہیں اگر یہ مرض زیادہ دیر تک رہے تو جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خوبصورت جوانی ہے جو بڑاپے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے پنجابی کا ایک کول ہے گئی جوانی فیرنی ہمارے مطب کا یہ مشاہدہ ہے کہ جو شخص مردانہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے وہ ساری عمر جریان کے مرض میں مبتلا رہتا ہے اور اسے اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جریان کے مرض میں مبتلا ہے اور ابھی تک بھی ہے اس لیے اس مرض کی طرف توجہ دے خاص طور پر میری والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی وقت پر شادیاں کریں تاکہ وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو سکیں ایک کول ہے نا خوئی ہوئی جوانی دعاوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی کیونکہ شادی میں دیر کی وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہو سکتا ہے بعض اوقات تو بشاب کم مقدار میں اور بار بار آنے لگتا ہے اور بشاب سے پہلے یا بعد میں دو تین لیزدار کترے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم بشاب کر کے ارتے ہیں تو چند منٹ بعد جو نا منی کے لیزدار کترے نکلنا شروع ہو گئے ہیں وہ دراصل جریان کی ہی شکایت ہوتی ہے اچھا اس مرض میں طاقتور اشیاء بلکل بد کر دینی چاہیے کیونکہ جتنی بھی طاقتور اشیاء ہیں نا وہ گرم ہوتی ہیں اور یہ مرض جو ہے گرمی کی وجہ سے بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک اکوال اور یاد آگیا کم کھانا صحت کم سونا اور کم بھوننا عبادت ہے تو آپ باتیں ہیں علاج کی طرف آپ نے کسی بھی پنسار کی دکان سے چند جزا خرید لینے ہیں جن میں سمندر سوخ تخم اٹنگن تالمخانہ کشتہ کلی تخم ریحان شربت وزوری اب میں آپ کو ان تمام اجزاء کی افادیت بتاتا ہوں کہ کون سی جڑی گوٹی کیا کام کرتی ہے تخم اٹنگن یہ بشاپ کو اتدال پر لاتا ہے سوجن کو کم کرتا ہے جوڑوں کی درد اور دماغ کے لیے بہت ہی مفید جڑی گوٹی ہے یہ بھی مادے کو گڑا کرتا ہے اور جریان کی شکیت کو روکتا ہے تالمخانہ یہ دل اور دماغ دونوں کو طاقت دیتا ہے مردانہ طاقت اور منی پیدا کرتا ہے جس سے جریان اور احتلام دونوں کو رام آ جاتا ہے اور یہ جسم کو طاقتور بناتا ہے یعنی جسم کو فربا بھی کرتا ہے کشتہ کلی یہ حرارت کو کم کرتا ہے مسانہ کو طاقت دیتا ہے منی کو گڑا کرتا ہے اور جریان کی شکیت کو روکتا ہے دخم ریحان یہ دل کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے یہ بھی جسم سے گرمی کو کم کرتا ہے گبرہت ختم کرتا ہے چربی بھی کم کرتا ہے مادے کی مقدار بڑھتا ہے اور جریان کو کم کرتا ہے شربت بزوری یہ جگر اور مسانہ کی گرمی کو ختم کرتا ہے تسکین دیتا ہے پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے ہم میں آپ کو ان تمام اجزاء کی مقدار بتاتا ہوں اور اس کا تیار کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں تخم ریحان آپ نے لینا ہے بیس گرام تالو خانہ لینا ہے بیس گرام تخم اٹنگن بیس گرام اور سمدر سوخ بھی لینا ہے بیس گرام کشتہ کلی جو ہے وہ آپ نے دس گرام والی ایک ڈبیا لے لینی ہے یہ آپ کرشی یا اشرف لیوارٹری دونوں میں سے کسی کا بھی لے سکتے ہیں اور شربت بزوری جو ہے یہ آپ نے ہمدرد یا اجمل والوں کا دونوں میں سے کسی ایک کمپنی کا لینا ہے تمام اجزاء جو ہیں وہ آپ نے بھاریک کوڈر کر لینا ہے کوڈر کرنے کے بعد کشتہ کلی اچھی طرح مکس کر لینا ہے صبح و شام نہار مو یعنی ناشتہ سے آدھا گھنٹہ پہلے اور رات کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے ایک چمچ شربت بزوری کے گلاس کے ساتھ آپ نے لینا ہے یعنی ایک گلاس پانی لے کر اس میں ساتھ چمچ شربت بزوری کے ملا لیں تو شربت بزوری کا گلاس تیار ہو جائے گا اس شربت کے ساتھ آپ نے صبح و شام ایک ایک چمچ لینا ہے گزاؤں کا خصوصی کیا رکھنا ہے تیز مسالہ جات والی اشیاں مثلاً چاول پراتھا انڈا تلیوی چیزیں اور اس کے علاوہ فاس فورٹ سے مکمل پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ جریان جڑ سے ختم ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھیں اگر ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں میری نئی اگلی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ کمر درد کے متعلق ہوگی جزاکم اللہ و خیر